اسلام علیکم ناظرین سیون فیکٹس میں خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے قومی جانور مارخور کے بارے میں کچھ حقائق بتائیں گے مارخور پاکستان کا قومی جانور ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہترین کفیہ دارے آئی ایس آئی کا نشان بھی ہے مارخور فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سام کھانے والا اب ہم آپ کو مارخور کے بارے میں دس حقائق کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو کو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہت خوبی پہنچتا رہے نمبر ون مارخور بکرو کی نسل میں سب سے بڑا بکرا ہے مارخور وہ ویڈائی نسل کا ایک بہت بڑا جنگلی بکرا ہے بکروں میں سے یہ سب سے بڑا ہے مارخور کی لمبائی 52 سے 74 انچ ہے اور اس کی انچائی 26 سے 45 انچ ہے مارخور کا وزن تقریباً 88 سے لے کر 240 پونٹ کے درمیان ہوتا ہے نار اور مادہ کے مابین واضح فرق ہے نار سائز میں دگنا ہو سکتا ہے ان کی تھوڑی اور سینے پر لمبے بال ہوتے ہیں نمبر دو مارخور کے سب سے قابل ذکر چیز ان کے بڑے اور سخت سینگ ہیں اگرچہ بہت سے طریقوں سے یہ بکروں کی دوسری نسلوں کی طرح ہی نظر آتے ہیں لیکن ان کے بارے میں سب سے اٹریکٹف اور قابل ذکر چیز ان کے سینگ ہیں فیمل مارخور کے مقابلے میں میل مارخور کے سینگ زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان کے سینگ 63 انچ تک مابے گئے ہیں جبکہ فیمل مارخور کے صرف 9 شارعہ 8 انچ تک مابے گئے ہیں ان کے سینگ دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی نسل کتنی نیاب ہے ان کے کچھ سینگ سیدھے ہوتے ہیں جبکہ کچھ ان کے سر سے باہر ہوتے ہیں مارخور کی مزید تین نسلے ہوتی ہیں جن میں اسطور، قابل اور بکھرم مارخور ہے ان نسلوں میں فرق ان کے سینگوں کی شکل کی وجہ سے ہوتا ہے اسطور نسل کے سینگ کیلے کے چھلکے کی طرح دو مختلف سمتوں میں پھیلے ہوتے ہیں اسطور نسل موسلی پاکستان، انڈیا اور افغانستان میں پائی جاتی ہے کابل نسل کے سینگ سیدھے اوپر کی طرح ہوتے ہیں اور یہ نسل پاکستان اور افغانستان میں پائی جاتی ہے بکھرم مارخور کے سینگ سب سے نایاب ہوتے ہیں اور جہاں بات مارخور کی ہو وہاں یہ نسل سب سے پہلے جانی جاتی ہے یہ نسل افغانستان، تاجگستان، ترکمانستان اور ازبکستان میں پائی جاتی ہے نمبر فور مارخور لڑائی جیتنے کے لیے اپنے سینگوں کا استعمال کرتے ہیں مارخور اپنے سخت سینگ اکثر کھانے کے لیے کھودنے کے لیے اور درختوں کی چھال اتارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں زوجیت کے موسم میں یہ فیمل مارخور کو جیتنے کے لیے اپنے سخت اور لمبے سینگوں کا استعمال کرتے ہیں اور دوسرے مارخور سے لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے سینگوں کو مروڑتے ہیں اور سر پھیرتے ہیں تاکہ دوسرا مارکور گر جائے اور ہار جائے مارکور پاکستان کا قومی جانور ہے مارکور پاکستان کے شمالی علاقوں جیسے چترال، ہنزہ اور گزر کے علاقوں میں پائی جاتی ہے مارکور سینٹرل ایشیا کے ساتھ ساتھ جنوبی روس اور مغربی حمالیائی کے علاقوں میں بھی پائی جاتی ہیں مارکور پاکستان کا قومی جانور مانا جاتا ہے مارخور زیادہ تر پہاڑوں پر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں مارخور سولہ سو فیڈ سے لے کر گیارہ ہزار فیڈ تک کی انچائی پر سفر کرتے ہیں گرمیوں میں یہ انچائی کی طرف بڑھتے ہیں اور جیسے ہی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف جانے لگتے ہیں کیونکہ وہ خود کو سرتی سے بچانا چاہتے ہیں ان کا جسم سخت ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ چٹانوں پر آسانی سے کوچ سکتے ہیں نمبر سیون نر مارخور زیادہ تر اکیلے رہتے ہیں جبکہ مادہ مارخور جنڈ کی شکل میں رہتی ہیں جس طرح نر اور مادہ مارخور مختلف نظرات ہیں اسی طرح ان کے جینے کی آتیں بھی مختلف ہوتی ہیں مادہ مارخور زیادہ تر آٹھ سے دس میمبروں کے چھوٹے جنڈ میں رہتی ہیں جبکہ نر مارخور زیادہ تر اکیلے رہتے ہیں سوائے اس کے کہ جب وہ اپنا ساتھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں مادہ مارخور دو سال کی عمر میں اپنی ماں سے الگ ہو جاتی ہے جبکہ نر مارخور پانچ سال تک ساتھ رہتا ہے مادہ مارخور سبزی خور ہوتے ہیں مارخور صرف سبزی کھاتے ہیں جیسا کہ گاز پتے درخت وغیرہ بڑے سائز کی وجہ سے ان کا کھانا بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے یہ ایک دن میں آٹھ سے چودہ گھنڈے تک کھا سکتے ہیں وہ دن کے سب سے گرم حصے میں آرام کرتے ہیں ان علاقوں میں سبزیوں کا آسانی سے ملنا مشکل ہوتا ہے اس لیے انہیں اپنا کھانا دوننے کے لیے بہت دور تک اور بہت بلندیوں کا سفر کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ وہ درختوں پر بھی پچڑ جاتے ہیں نمبر نائن مارخور کی خشبو بہت بری ہوتی ہے مارخور کی سمیل بہت بری ہوتی ہے جو شکاریوں کو ان سے دور رکھنے میں ان کی مدد کرتی ہے اور اس کے علاوہ اپنی خشبو اپنے علاقے کو نامزد کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں نمبر ٹین آئیو سی ان نے مارخور کو بہت جل ناپید ہونے والا جانور قرار دیا ہے ویسے تو مارخور کی ساری نسلیں تقریبت ختم ہونے والی ہیں لیکن بکھارم نسل کے جانور بہت ہی کم تعداد میں ہیں کیونکہ ان کے نایاب سینگو کی وجہ سے ان کا شکار سب سے زیادہ کیا جاتا ہے دنیا میں دو ہزار سے چار ہزار کے قریب مارخور باقی رہ گئے ہیں اس کے علاوہ ان کے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو شکار میں ٹرافی جیتنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ان کا گوشت کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے پاکستان ہر سال ہر ایک نسل کے چار مارخور کا شکار کرنے کا پرمٹ جاری کرتا ہے جس کا مطلب ہر سال بارہ مارخور مارے جاتے ہیں اس لیے آئیو سین نے مارخور کو جلدی ناپید ہونے والی نصر قرار دیا گیا ہے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو مارخور کے بارے میں دس حقائق کے بارے میں بتایا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمانے چیلنگ کو سبسکرائب زور کریں شکریہ شکریہ